وولی ووڈ شہنشاہ مطاب بچن ادھکاری کے بے تاج بادشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین میز باندھ بھی ہیں جس کا ثبوت سن دوہزار سے نشر کیا جانے والا بھارتی شو کون بنے گا کروڑ پتی ہے معروف ٹی وی شو کون بنے گا کروڑ پتی کا سیزن سکسٹین ان دنوں نشر کیا جا رہا ہے جس کی میز بانی ہمیشہ کی طرح مطاب بچن ہی کر رہے ہیں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق امیتاب بچن کون بنے گا کروڑ پتی سیزن سکسٹین کے لیے ایک قسط کا معافضہ پانچ کروڑ بھارتی روپے وصول کر رہے ہیں جبکہ گزشتہ سیزن میں امیتاب بچن فی قسط کا معافضہ چار سے پانچ کروڑ روپے لے رہے تھے سن 2000 میں بولی وڈ بگ بی امیتاب بچن کا کریئر اتار چڑھاؤ کا شکار تھا جس دوران انہوں نے کون بنے گا کروڑ پتی کے افتتاحی سیزن کی میز بانی کے لیے ہامی بھر لی تھی اس شو کے پہلے سیزن کی شاندار کامیابی نے نہ صرف امیتاب بچن کی شہرت میں اضافہ کیا بلکہ امیتاب کا ٹھہرا ہوا فلمی کریئر بھی بحال کر دیا اسی سال امیتاب بچن کو عدتیا چوپڑا کی بلوگ باسٹر رومانٹک مووی محبتے میں دیکھا گیا کون بنے گا کروڑ پتی کے دوسرے سیزن میں بھی امیتاب بچن اسی شاند سے واپس آئے تو لیکن صحت کے مسائل کے سبب انہیں میز بانی کے فرائش سے دسبردار ہونا پڑا جس کے بعد اضاکار شارو خان نے سیزن 3 میں میز بانی کی ذمہ داریاں سنبھالی لیکن عوام کی بھرپور مطالبے پر امیتاب کو سیزن 4 میں میز بانی دی گئی تب سے اب تک امیتاب بچن ہی مقبول کوئی شو کے ہر سیزن کی میز بانی کر رہے ہیں واضح رہے گزشتہ سال امیتاب بچن نے شو کی آخری قسط میں انتہائی جذباتی پیغام دیا تھا جس سے ان کے مدہ یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ شاید اگلے سیزن میں اداکار مزوانی کے فرائش سر انجام نہیں دیں گے تہم جولائی میں کون بنے گا کروڑپتی سیزن 16 کے لیے مطاب بچن کو شوٹنگ میں دیکھ کر مدہ ایک بار پھر خوش ہو گئے تھے